سیمہ سچن نے آج تک بے تہاشا جھوٹ بولے ہیں لیکن اب وہ اس طرح کے مسئلے میں آگے پھس چکی ہیں کہ آگے کونہ ہے پیچھے کھائی ہے آگے جائیں گی تب بھی موت ہے پیچھے جائیں گی تب بھی موت ہے ان کے دو اتنے خطرناک ٹیسٹ کرنے کی بات کی جاری ہے اور یہ عدالت سے مشروط کر دیا گیا ہے عدالت نے اگر یہ فیصلہ دے دیا تو ان دو ٹیسٹوں سے سیمہ سچن کو گزارا جائے گا اور اس کے بعد ان کی جھوٹ کی ہنڈیا بیچ چوراہے پر آکے پھٹے گی اور اسی وجہ سے سیمہ سچن ہاتھ پیر جوڑنے پر آگئی سیمہ سچن بھارتی میڈیا کے ذریعے بھارتی صدر سے درخواست کر رہی ہے ہاتھ پیر جوڑ رہی ہے مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کو بھارتی نیشنلٹی دے دی جائے ان کو معاف کر دیا جائے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب یہ دو ٹیسٹ سے گزارا جائے گا تو ان کے سارے جھوٹ بے نکاب ہو جائیں گے یہ دو خطرناک ٹیسٹ کیا ہیں اور یہ کن مجرمان پر کیے جاتے ہیں جو خطرناک ترین دنیا کے مجرم ہوتے ہیں جن کی بنیادی جھوٹ پر ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ دو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور آپ سنیں گے پاکستانی ایجنڈ یا پاکستانی جاسوس جس کو بھارتی میڈیا یہ بیان کر رہے گے پاکستانی ایجنڈ ہے ان کے ساتھ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویج سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں فہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب سیمہ سچن اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والی ہیں سیمہ سچن کے دو خطرناک ایسے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جس کے بعد یقین جانئے انہوں نے جو بھی تک جھوٹ کے پہاڑ کھڑے کی ہیں وہ کرچی کرچی ہو جائیں گے وہ بکھڑ جائیں گے بہت بری طرح سے بکھڑ جائیں گے سیمہ سچن نے ابھی تک جتنی پاکستان کی برائی کی جتنی دین اسلام کی برائی کی یقین جانئے ان دو ٹیسٹ کے بعد وہ بری طریقے سے بینکاب ہونے جا رہی ہیں اور اسی وجہ سے اس ٹیسٹ سے بچنے کے لیے سیمہ سچن منتے ترلے کرنے پر آ گئی ہیں ہاتھ جڑنے پر آ گئی ہیں بھارتی صدر سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ جناب ان کو ماف کر دیا جائے ان سے درخواست کر رہی ہیں کہ ان کی مافی کر دی جائے ان کو ماف کر دیا جائے اور ساتھ ساتھ بھارتی نیشنل ٹی بھی فراہم کر دی جائے ابھی دو ٹیسٹ کونس ہیں جناب اس سے سیمہ سچن کو اپنی موت یقینی طور پر نظر آ رہی کیونکہ سیمہ سچن کا معاملہ اب اس طرح کا ہو گیا ہے کہ آگے کھائی پیچھے کون اگر وہ بھارت میں رہتی ہیں تو بھارتی جیلوں میں جائیں گی اور بھارتی جیلوں میں جائیں گی تو جناب ان کو سخت سزا دی جائے گی کیونکہ وہاں پر ان کو آئی اسرائی ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے ان کو پاکستانی ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے اور بھارت کے اندر پاکستانی ایجنٹ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود بہتر طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں اور جناب دوسرا مرالہ اگر یہ نہیں ہوتا تو بھارتی حکام کیا کریں گے ان کو پاکستان کے حوالے کر دیں گے اور کم سے کم انہوں نے پاکستان کے حوالے نہیں کیا تو وہ اپنے ملت سے بے دخل کر دیں گے اور سیمہ سچن چار بچوں کے بعد چار بچے جو ان کے ساتھ موجود ہیں وہ ایسا تو نہیں ہے یوکے یوے سے چلی جائیں گی فرانس جرمنی چلی جائیں گی وہاں پہ پی آر اپلائے کر دیں گی ایسا نہیں ہو سکتا ہے ان کو مجبوری کے حالت میں ہی نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان واپس آنا پڑے گا اور جب پاکستان آئیں گی تو قانون کو ان کو سامنا کرنا پڑے گا قانون سخت کاروائی ان کے خلاف کرے گا اور یقین جانئے یہاں بھی وہ سزا کی ہی منتصر ہوں گی تو یہ دو رو معاملات ہیں اب دو ٹیسٹ کون سے کیے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جناب سیما سچن کا معاملہ جب سے بھارتی میڈیا سوشل میڈیا پاکستان نے تو اتنا اس کو نہیں زیادہ ڈسکس کیا لیکن سوشل میڈیا پر بات بہت زیادہ ہوئی بھارت میں بہت زیادہ بات ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر پنجاب میں دلی کے اندر بار آ چکی ہے برانہ کر کے بقاعدہ مارس کروائے گیا لیکن ان تمام چیزوں سے نظر ہٹانے کیلئے وہ سیما سچن کا معاملہ اٹھا کے رکھے ہیں اور آج بھی اس حوالے سے ڈیبیٹس ہو رہی ہیں ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں تو جناب اب یہ جن جھوڑ کی بنیاد پر جن خبروں کی بنیاد پر جو مسالے والے خبروں کی بنیاد پر سیما سچن کو اتنی زیادہ پاپولیرٹی بھارت کے اندر ملی تھی جو بھارتی میڈیا شادیاں نے بجا رہا تھا کہ جناب ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی بہت بڑی شادی ہو رہی ہے بھائی بھا بھی قرار دے رہے تھے پاکستانی کو ہندوستانی میں کنورٹ کر دیا ایک مسلم کو غیر مسلم میں کنورٹ کر دیا جناب ہم نے تو بہت بڑی جنگ جیت لی ہے اب ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ ان کے اس خبارے میں سے ہوا نکل چکی ہے اب ہوگا کیا پولیگرافک ٹیسٹ اور ایک لائٹ ڈیٹیکٹر ٹیسٹ یہ دو خطرناک ترین ٹیسٹ ہیں جن سے سیما سچن کو گزارا جائے گا اب یہ دونوں ٹیسٹ ہوتے کیا میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کیونکہ اس میں جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہوتی سیما سچن نے بولا کہ ہم نے نیپال کے اندر شادی کیا ہے اور جس ہوتل کے اندر ہم رہے ہیں وہ ہم نے اپنے نام سے بک کروایا اور حیرت انگیز طور پر جب اس کو کروس چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ بھائی سیما سچن یا سچن کے نام کا کوئی بندہ وہاں پر ٹھہرا ہی نہیں تھا اب اس طرح کے بے تہاشا جھوٹ بولے گئے بھارتی میڈیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لئے چلیں آپ نے بول لیا اب جناب پولیگرافک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے یہ عدالت کی اجازت سے مشروط کیا جاتا ہے یعنی عدالت کی اجازت ہوگی تب ہی آپ یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اس ٹیسٹ میں کیا ہوگا کہ آپ کو خواب آور نشہ آور عدویہ دی جائے گی آپ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوں گے نیم غنودگی کی حالت میں ہوں گے اور آپ کو بقیدہ موپے تھپڑ مار مار کے ہلکا سا ہوش میں لائے جاتا ہے آپ کو غنودگی سے اٹھائے جاتا ہے اور آپ سے سوالات کی جاتا ہے اور جب وہ سوالات کرتے ہیں تو انسان نیند میں غنودگی میں نشے کی حالت میں جھوٹ نہیں بول پاتا ہے وہ سچی بولتا ہے تو یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہوگا دوسرا ٹیسٹ یہ اس سے زیادہ خطرناک ٹیسٹ ہوتا ہے جناب یہ ٹیسٹ آپ نے اکثر بھارتی فلموں میں دیکھا ہوگا لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ اس کو کہا جاتا ہے ایک مشین ہوتی ہے جس پہ آپ کو بقاعدہ طور پر آپ کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے آپ کو باندھا جاتا ہے اور پھر اس میں آپ کا بلڈ پیشر چیک کیا جاتا ہے آپ کے پلس چیک کیا جاتا ہے آپ کی ہارٹ بیڈ چیک کی جاتی ہے آپ کی سانس کتنی چڑھ رہی ہے اب یہ دو رو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور کرنے کی بات کی جا رہی ہے سولہ سے بائیس گھنٹے کی تفتیش کے بعد سیما سچن سے سولہ سے بائیس گھنٹے کی تفتیش کے بعد ہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ سے گزارا جائے گا اور جب ان کا جھوٹ آیا ہو جائے گا تو ان کے پاس صرف دو راستوں اب آپ سنیئے دو راستے کیا ہو سکتا ہے ایک یا تو وہ بھارت میں رہیں لیکن ازاد نہیں رہیں وہ جیلوں کے اندر ہے وہ بھی جیل جائیں ان کے بچے بھی جیل جائیں مجھے بڑے بچوں پر اپنا افسوس ہوتا ہے ادھے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں ان سے جیشری رام کا نعرہ تو لگوا دیا ان کو یہ نہیں پتا کہ جیشری رام کا مطلب کیا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ہندو کیا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ دنیا کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے لوگوں کو مذہب کے نام پر کانون کے نام پر نیشنلیٹی کے نام پر ان بچوں سے جو کہا انہوں نے وہ کر دیا ان کو کچھ نہیں پتا ان کو یہ نہیں پتا کہ بھارت کیا ہے دستان کیا ہے پاکستان کیا ہے ان کو یہ سب نہیں پتا لیکن چلیں ان کو یہ نعرہ لگوات لگا ان بچوں کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا سیما سچن کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا اور وہاں پر ان کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستانی ایجنڈ کے ساتھ پاکستانی جاسوس کے ساتھ وہاں پر کیا سلوک کیا جائے گا آپ اس بات کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں دوسرا ان کو بے دخل کر دیا جائے گا بھارت سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور جب ڈیپورٹ کیا جائے گا تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے پاکستان آنے گا یا تو پاکستان کے حوالے کیا جائے گا یا پھر ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور پھر جب وہ پاکستان آئیں گی تو سخت قانون کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا اور اسی وجہ سے وہ منتے ترلے کر رہے ہیں وہ اس وقت خوش آمدے کر رہے ہیں وہ ہاتھ پیر جوڑ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ جناب مجھے آپ فانسی پر لٹکا دیں لیکن پاکستان نہ بھیجیں کیونکہ پاکستان جاؤں گی تو میرے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جائے گا اور اس بات کندازت کو خود اچھے سے ہونا چاہیے کہ آپ نے دشمن کی گودن بیٹھ کی اپنے وطن عزیز کی برائے کی خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعا رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے ایک گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں اپنا بہت خیال رکھی گیا اللہ حافظ موسیقی